بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی محمد و آلی و اسعادی یا آجواللذین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم حرام مت کرو طیبات لذیذ چیزیں پاک چیزیں جو اللہ تعالی نے تمہاری لئے حلال کیے کر رہبان راہبین کی طرح رہباناں سے اس کا تعلق ہو جائے گا آپ کو بتایا تھا حلال کو حرام حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے اور حلال کے ساتھ حرام جیسا معامل کرنا سواب سمجھ کر کہے تو حلال میکن میں اس کے ساتھ حرام کا معامل کروں گا نہیں کھاؤں گا سواب سمجھ کر بیدات ہے اور حلال کو حرام کرنا قسم کی ذریعے سے جائز ہے اور حلال کو حرام سمجھنا کسی بیماری یا مسلحت کے وجہ سے جائز ہے حلال ہے لیکن میری لئے حرام ہے اس لئے کہ تکلیف اور ذرر دیتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تُوِيِّبًا مُسَنِّف کہتے ہیں کہ حلالًا تُوِيِّبًا کُلُوكَ مَفُول بِهِهِ کَاؤ حلال پاک لذیذ حَلَقُونِهِ مِمْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَقُونِهِ قَائِنًا یہ حال ہو جائے گا اور تعلق اس کا حلالًا تُوِيِّبًا سے ہے یعنی وہ ذو الحال ہے یہ حال ہے یہ کہتے ہیں کہ حلالًا تُوِيِّبًا مفُول بِهِ ہے اور جار مجرور اس سے پہلے حال ہے متعلق ہے بِهِ حلالًا تُوِيِّبًا کے ساتھ یعنی یہ ذو الحال ہے وہ حال ہے یعنی کہ مماردخكم اللہ مفُول بِهِهُ کُلُو كِلِيهِ یعنی کُلُو بَعْضَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ سَبْتُ نَيْكَا سَكْتِهِ اور یا من تبعیذیهِ یا بَيَانِيهِ حَالَ كُونِهِ حَلَالًا تُوِيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي أَدْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُون اور اس اللہ سے ڈرو انتم بہی مؤمنون جس کی اوپر تم ایمان لاتے ہو اور عقیدہ رکھتے ہو لَا يُعَخِذْقُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانُكُمُ ہاں حلال کو یمین کی ذریعے سے حرام کر سکتے ہو ما قبل سے یہ تعلق ہے دیکھو باز و یمین واجب الوفا ہے جیسے وَاللَّهُ میں نماز پڑھوں گا وَاللَّهُ میں شراب نہیں پیوں گا باز واجب الحنس ہے جیسے وَاللَّهُ میں فلان معصیت کروں گا واجب الحنس ہے کہ اپنے آپ کو حانس کرے حدیث میں آتا ہے جو قسم کھائے کہ میں اطاعت کروں گا اطاعت کرے جو قسم کھائے اَنْ يَعْسِيَهُ کی معصیت کروں گا فَلَا يَعْسِهِ نَا کرَے معصیت نمبر تین باز یمین مَسْنُونُ الْحِنس ہے جیسے وَاللَّهُ میں مسلمان بھائی سے بات نہیں کروں گا مَسْنُون ہے کہ اس سے بات کریں باز یمین نمبر چار مباح الحنس ہے حانس ہو جائے تو مباح اگرچہ بہتر یہ ہے کہ حانس نہ ہو جیسے مباحات میں وَاللَّهُ میں مول نہیں جاؤں گا لینس نہیں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بکڑ نہیں کرتے بِاللَّغْوِ فِي اَمَانِكُمْ لغوہ کے ساتھ جو تمہاری قسم میں سے لغوہ ہو یمین اللغوہ تو لغوہ احناف کی نزدیک مَا لَا حَقِقَتَ لَهُو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے ماضی اور حال کے بارے میں کہے کہ وَاللَّهُ یہ تو حِرَن ہے آنا کہ وہ حِرَن نہ ہو انسان بیٹا ہو تو اس کو کہتے ہیں یمین اللغوہ یعنی الْخَطْعُ فِي الظَّنَّ اور شافعیہ کی نزدیک لغوہ اس کو کہتے ہیں مَا لَا نِي يَتَ فِيهِ جس میں نیت نہیں چاہی پیو وَاللَّهُ میں نہیں پیوں گا وَاللَّهُ کیسے کہا خیال نہیں تھا یہ عادتاً میری زبان پر آیا بغیر نیت کے عادتاً آیا تو اس کو شافعیہ یمین اللغوہ کہتے ہیں تو جس کو شافعیہ اللغوہ کہتے ہیں وہ احناف کی نزدیک منعقدہ ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ لَغْوَ فُضُول بےہودہ خطا فِي الظَّن جس کیلئے حقیقت کوئی نہیں اس لئے کی حرن ہے یہ کہتے ہیں انسان ہے انسان ہے یہ کہتے ہیں حرن ہے الْقَائِن مُسَنِّف نے کیا کہ یہ فی ایمانکم اللغوہ کیلئے صفت ہے الْقَائِن فِي آئِمَانِكُمْ جو تمہاری قسموں کے اندر لغوہ بے حقیقت بے نیت آجائے وَمَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللِّسَانِ یہ وہ ہے جس کی طرف زبان سبقت کر دی ہے من غیر قصد الحلف حلف کی قصد کے بغیر جیسے انسان کہے لا نہیں کروں گا واللہ لا اشرب الشائع واللہ ولا کیونہ واللہ اس کو کہتے ہیں جو بےہود ہے بعض مفسرین نے جو شافعیہ والا قول ہے اسی کو احناف کا قول قرار دیا ہے صحیح نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ کرتے ہیں پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حانس ہو گئے تو کفارہ کے ساتھ پکڑے بما عقدتم الائمانہ بما عقدتم الائمانہ جو تم نے قسموں کو مضبوط کیا ہے مضبوط کی ہیں تم نے قسمیں یا باندھ لیا ہے تم نے قسموں کو یا پختہ کیا ہے تم نے پکہ کیا ہے تم نے قسموں کو عقدتم اس کی تین ترجمیں اردو میں کر سکتے ہیں کہ تم نے قسم کو مضبوط کیا ہے تم نے قسموں کو باندھ لیا ہے جیسے کوئی باندھ لے اور تم نے قسموں کو پختہ اور پکہ بنا لیا ہے تو یہ ماں مستریہ ہے یا ماں موصولہ ہے یعنی باللذی عقدتم الائمانہ اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عقدتم الائمانہ جس کے ساتھ تم نے قسم کو پکہ مضبوط کر دیا ہے اور باندھ لیا ہے اور یا ماں مستریہ ہوگا تو بِعَقْدِكُمُ الْاَيْمَانَہِ تمہاری پکڑ کرتے ہیں مضبوط قسموں کے ساتھ تو نقص کا لفظ مقدر ہو جائے گا بِنَقْضِ عَقْدِكُمُ الْاَيْمَانَةِ کہ تم توڑتے ہو یا باللذی عقدتم الائمانہ جس کے ساتھ تم نے یمین کو پکہ کیا ہے اور اس میں بھی یہ قید ہے کہ تم توڑ دو پھر بعد میں تو یمین مناقضہ ہے اور یمین منعقدہ میں یمین غموس داخل ہے شافعیہ کی نزدیک اگر کسی نے یمین غموس کھائی یمین غموس کا مطلب جھوٹی قسم ماضی یا حال پر قصدر جھوٹی قسم تو اس میں کفارہ ہے اس لئے کہ عقدتم الائمان میں داخل ہے اور احرام کی نزدیک اس میں گناہ ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ یمین منعقدہ غموس کو شامل نہیں ہے غموس کو اس لئے شامل نہیں ہے کہ عقد کے معنی کسی چیز کو باننا اور کھولنا عقد میں دو چیزیں ہیں آپ کسی چیز کو بان دیں گے اور پھر کھولیں گے تو وہ عقد ہے اور یہ تب ہو سکتا ہے جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو تو اس کو اب پورا کریں گے تو عقد ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تو یہ کھولنا ہے تو یہ اس میں ہو سکتا ہے اور اگر جھوٹی قسم ہو واللہ میں کل لینس گیا تھا اور آپ نہیں گئے اس میں تو عقد نہیں پایا گیا یہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں تو عقد ہے اس کو پورا نہ کریں تو کھولنا ہے اور جو یمینِ قاضب ہو اس کی اوپر گناہ اس میں گناہ کا ذکر آیا ہے معلوم ہو کہ اس میں گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کبائر تو فرمایا اشراک ہے عقوق الوالدین ہے یمینِ غموس ہے یہ کبائر میں سے ہیں اور یمینِ غموس اللَّتِ يَقْتَتْعُ بِعَا يَقْتَتْعُ بِحَا حَقَّ الْمُسْلِمِينَ جس کے ساتھ جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا حق شننا چاہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کو کبائر میں شمار کیا کبائر کیا گناہ ہے اور کفاری کا ذکر نہیں ہے کچھ تفصیل پہلے گزر چکی ہے سورے بقر میں عققت تم الْایمان تشتید اور عققت تم الْایمان تخفیف اور ایک قرات میں عققت تم الْایمان جو تم نے قسموں کو بان لیا ہے یا تم نے قسمیں مضبوط کی ہیں یا تم نے قسمیں پکی کرنی ہیں مختا علیہِ اس چیز پر کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے بے ان حلفتم عن قسط یہی ترکی تم قسم کھاؤ گے عن قسط فی المستقبل احناف کی نتیک اور مصنف کہتے ہیں کہ حلفتم عن قسط دونوں مجامل ہے یعنی قسط ہو یہ یمین منعقدہ میں بھی ہے اور یمین غموز میں بھی ہے قسطن الالکذبے تو ایک میں قسطن الالوفائے اور دوسری میں قسطن الالکذبے کہ ذب جھوٹ کا قسط ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاكِينَ تو اگر تم حانس ہو گئے تو اس کا کفارہ ہے کفارت الیمین اِذَا حَنِسْتُمْ فِيهِ جَبْ تم حانس ہو جائے اب کفارہ قبل الحنس شافعیہ کی نزدیک جائز ہے فِي غیر السوم مالکیہ کی نزدیک جائز ہے شافی مالک احناف حنابلہ کی نزدیک جائز نہیں ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حنس سے پہلے کفارہ ایسا ہے جیسے حولان حول سے پہلے زکاة نکالنا یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے اور دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اِنِّي لَأَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَرَا غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عِنْ يَمِينِهِ واللہ لَأَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ میں بھول گیا لَأَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَرَا غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ مِّنْهَا وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرًا تو وہاں کفاری کا ذکر پہلے ہے اور اتیتُ الَّذِي فِيهِ خیر ہوا خیر اس کا ذکر بعد میں ہے کفارہ پہلے خیر کا کام بعد میں اور احناف کہتے ہیں کہ نئی کفارہ ہوگا بعد الحنس کیوں اس لئے کہ کفارہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس نے غلطی اور کی ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وقار نہیں کیا اس لئے کفارہ ہے تو کفارہ تحانس ہونے کے بعد کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام کیا ہے اس کو مٹا دے اس کو چھپا دے اور جو یہ کیا ہے کہ زکاة نکال سکتے ہیں زکاة کا تو سبب موجود ہے یہاں تو سبب حنف ہے یعنی یمین سبب بعید ہے اور حنف سبب قریب یا علت ہے اور پر فید فرماتے ہیں کہ یمین تو سبب بر ہے اور حنف سبب کفارہ ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ یمین سبب ہے یمین سبب حنف کیلئے نہیں ہے یمین سبب ہے وفاداری کیلئے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دونوں روایتیں ہیں ایک روایت میں اور دوسری میں کفر تو پہلے ہے اور اتے تو بعد میں ہے اور وہ ترتیب کیلئے نہیں ہے کہ اس میں ترتیب معلوم ہو جائے باقی تفصیلات فقی کی کتابوں میں پڑھتے رہیں گے اہمہ لڑتے رہیں گے فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ اِذَا حَنِسْتُمْ دیکھو مصنف نبی احناف کی طرف میلان ظاہر کیا اِذَا حَنِسْتُمْ جب حَنِسْ ہو جائے تو پھر کفارہ دے دو حَنِسَ يَحْتَسُمْ دس مسکینوں کو کھلا دو اگر ایک فقیر کو دس دن کھلایا روضانہ الگ الگ تو وہ بھی جائز ہے اگر ایک فقیر کو دس دن کا اکٹہ دے دیا تو صحیح نہیں ہے غداء وعشاء یہ جائز ہے یا نصف ساہ ہر ایک کو دے دے اور امام لِكُلِّ مِسْكِنِن مُدْدُن یہ امام شافی رحمہ اللہ کی نتی احناف کی نتی لِكُلِّ مِسْكِنِن نِسْبُ ساہِ من حِنطَتٍ او ساہ من شعیر یہ ایک مُد ربع الساہ کو کہتے ہیں تقریباً سات سو کرام ہم کی قریب ہے چین سو پچھتر من اوسطِ مَا تُتُعِمُونَ اوسطِ کھانے میں سے جو تم کھلاتے ہو یعنی نہ زیادہ مہنگا اور نہ زیادہ سستہ منہن استعام میں سے اہلیکم اپنے بال بچوں کو جو تم کھلاتے ہو دیکھو اگر بیس کو غدا دے دے تو یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ بیس کو غدا ایسا ہے جیسے دس کو غدا اور عشا دے دیا اگر ایک مسکین کو دس دن کھلا دے یہ بھی جائز ہے اگر پانچ کو کسوت دے دی پانچ کو اطعام دیا یہ بھی جائز ہے امام ابو حنیفہ احمد کی نزدی یہاں پر مفسرین نے پھر اس کے پورے تفصیل احکام ذکر کی ہیں تفصیل مظہری میں اور معارف و قرآن میں اور وحبہ سحیلی کی تفصیل مونیر وغیرہ میں دیکھتی جائی ہے ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا آپ ہماری طرف آپ ہماری جانب سے ہماری طرف سے دیکھتے رہیں انشاءاللہ اے اقصدی ہی یعنی جو درمیانی ہو بالکل درمیانی ہے وہ اغلبی ہی اور جو اغلب اور اکثر ہو عام طور پر لوگ چاول کھاتے ہیں چاول کھلا دو کسی جگہ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھلا دو کسی جگہ مسلی کھلاتے ہیں تو مسلی کھلا دو لا اعلاغ ولا ادناہو نا اعلانا ادنا یا ان کو کپڑے دے دو جس کو کس وط کہا جاتا ہے امام مالک امام احمد کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی ندگ وہ جو اکثر بدن کو ڈامپ لے اور کقمیس وعمامہ وعزار یہ وہی ہے جو احناف کہتے ہیں وَلَا يَكْفِي تَفْعُمَا ذُكِرَ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ اور ایک مسکین کو کافی نہیں ہے دینا یہ امام شافی کا مسلک ہے دیکھو احناف بھی یہ کہتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے امام شافی کے ندگ ایک مسکین کو دس دل دے دے تو لا يَكفی احناف کے ندگ ایک مسکین کو دس دل دے دے تو کافی ہے ایک مسکین کو دس دن والا ایک دل میں دے تو کافی نہیں اور تحریر و رقبہ یا رقبہ مؤمنہ کو آزاد کرو مصنف کہتے ہیں رقبہ سے مراد رقبہ مؤمنہ ہے اور احناف کہتے ہیں نہیں جنب کفار قتل کے اندر جو کہ قتل بہت شدید ہے اس لئے اس میں رقبت مؤمنت ہے اور ظہار میں اور یہاں رقبت مطلق ہے تو مطلق کو مطلق رکھو اس لئے کہ شدید جرم نہیں ہے اور جاہاں شدید جرم ہے وہاں مؤمنت رکھو تو مؤمنت عندہو لا عند الاحلاف جیسے کہ کفار قتل میں اور کفار و کفارت الظہار اور کفار الظہار میں یعنی کفار الظہار میں بھی مؤمنت ہے کفار قتل میں بھی ان کی ندیق مؤمنت ہے اور احناف کی ندیق یہاں رقبت مؤمنت ہے نہیں ہے جہاں مؤمنت آیا ہے وہاں ہے جہاں مؤمنت نہیں ہے وہاں نہیں ہے فرماتے ہیں محمول کریں گے مطلق کو مقید پر اور احناف کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید کرنا اس کی کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو واقعہ دو حکم ہو وہاں لا يحمل بالاتفاق جیسے دیکھئے سرقہ الگ واقعہ ہے وضوح الگ واقعہ ہے تو سرقہ میں حکم ہے قطع الیت یہ ایک حکم ہے اور وضوح میں ہے غسل الیت وہ الگ حکم ہے حکم بھی الگ ہے تو وہاں ایک کو دوسری پر محمول نہیں کیا جائے گا تو قطع الیت کو غسل الیت پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ وہاں الی المرفقین ہے تو یہ بھی الی المرفقین ہو اس پر اتفاق ہے دونوں اماموں کا امام شایفی امام ابو حنیفہ دوسری صورت یہ ہے کہ حکم بھی ایک ہے واقعہ بھی ایک ہے اور اس میں مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا بل اتفاق جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو جمع کرے رمضان میں تو اس کیلئے شہرین ہے روزی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ متطابعین ہیں چونکہ واقعہ بھی ایک ہے یعنی روزے توڑنے کا واقعہ حکم بھی ایک ہے قسم ہے تو مطلق مقید پر محمول ہے تو شہرین متطابعین مراد ہے اور اگر دو واقعہ ہو اور ایک حکم ہو تو لا يحمل عندنا و يحمل عند الشافی کماہہنا جیسے یہاں پر دو واقعہ دیکھو یہاں قسم کا واقعہ ہے اور دوسری جگہ قتل کا واقعہ ہے اور ایک یہاں مقید ہے مؤمنت دوسری جگہ مطلق ہے حکم ایک ہے اس لئے کہ حکم ہے اعتار تو یحمل عندهم لا عندنا اور نمبر چار یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو اور دو حکم ہو اگر ایک واقعہ ہے اور دو حکم ہے تو لا يحمل عندنا و يحمل عندهم اس کی مثال ایسی ہے جیسے اطعام اور اعتاق میں زہار کے اندر قبل ایتماسہ آیا ہے اور سوم کے اندر قبل ایتماسہ نہیں ہے فحناف کی ندیک سوم میں قبل ایتماسہ کی قید نہیں ہے اور اطعام اور اعتاق میں ہے اور امام شافی کی ندیک سب میں قبل ایتماسہ مراد ہے جو مطلق مقید اصول کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے حمل للمطلق علی المقید مطلق کو مقید کی اوپر ڈال دے فمن لم یجد بس جس کے پاس یہ نہ ہو نئے اطعام کا انتظار اطعام اور قسمت بھی نہیں ہے تحریر و رقب بھی نہیں ہے فسیام ثلاثت ایام تین دن کے روزے یہ مبتدہ خبر اور کفارتہو مبتدہ کفارتہو یعنی فکفارتہو سیام ثلاثت ایام اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس میں تطابع ضروری نہیں ہے امام شافی کی نزدیک اور احناف کی نزدیک اس میں تطابع ضروری ہے اس لئے کہ ایک قرات میں متطابعات موجود ہے اور حکم بھی ایک ہے واقعہ بھی ایک ہے تو متطابعات اس پر محمول ہو جائے گا اگر جب وہ قرات شادہ ہے لیکن قرات شادہ خبر واحد کے حکم میں ذالکہ یہ جو ہم نے ذکر کیا کفارت ایمانکم قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم وحنثتم دیکھو یہ وی مصنف مصنف نے احناف کی طرف اپنے میلان کو ظاہر کیا وحفظو ایمانکم اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو اس کا ایک درجمہ یہ ہے کہ وحفظو ایمانکم جب تم قسم کھاؤ اور اچھی بات پر قسم ہو تو قسم کی حفاظت کرو اسلا کی قسم ہو تقویٰ کی اور دعاعت کی قسم ہو تو اس کو متطوڑو مصنف نے یہی لیا انتن قسوحہ کے قسموں کو توڑ دو توڑنے سے محفوظ رکھو وحفظو ایمانکم یعنی من نقضہ ما لم تكن علا فعل برن او اسلاح بین الناس اچھا مصنف نے دوسرا ترجمہ لیا میں نے دوسرا ترجمہ بتایا وحفظو ایمانکم اپنے قسموں کی حفاظت کرو اپنے قسموں کی پابندی کرو اور اپنے جو قسم کھاتے ہو اس کو پورا کرو جب اچھی بات کی قسم ہو مصنف نے یہ ترجمہ کیا وحفظو ایمانکم اور تم قسموں سے پچو قسم مت کھاؤ جب تک فعل بر اور اسلاح پر نہ ہو ہاں اگر تقوی اور اسلاح کی قسم ہے تو وہ کھا سکتے ہو ایسی قسم ایک ترجمہ یہ ہے وحفظو ایمانکم یعنی لا تحلفو کثیرا زیادہ قسمیں مت کھاؤ یعنی وحفظو انفسکم عن ایمانکم اپنے آپ کو محفوظ کر دو قسم سے ایک معنی یہ ہے وحفظو ایمانکم قسم کی حفاظت کرو کفارہ بعد ارحینس دے دو اگر ارحینس ہو تو کفارہ دے دو جلدی یا وحفظو ایمانکم اپنی قسم کو یاد رکھو یہ نہیں کہ قسم کو بھول جائے پھر وہ کام کر لے قسم کو یاد رکھو یہ سب معنی ہے یعنی ان تنکسوہا کہ تم ان کو توڑ دو ما لم تکن علا فعل بر اور اسلاح بین الناس جب تک تقوی کے کام پر اور اسلاح بین الناس سے نہ ہو اور اگر فعل بر اور اسلاح بین الناس سے قسم کھائی تو پھر اس کو توڑو سمجھ گئے بات قسم کو مت توڑو لیکن وحفظو ایمانکم ان تنکسوہا معنی یہ لا تنکسو ایمانکم اپنی قسم کو مت توڑو ما لم تکن علا فعل بر اور اسلاح بین الناس جب تک تقوی کے کام اور اسلاح کے کام سے بچنے پر نہ ہو اگر فعل بر اور اسلاح سے بچنے پر ہو تو پھر اس کو توڑو تو ما لم تکن علا فعل بر کا مطلب ہے کہ فعل بر سے بچنے کا ہو اور اسلاح سے بچنے کا ہو تو پھر اس کو توڑو اس لئے کہ اسلاح ضروری ہے جیسے سورہ بقر میں اس کا ذکر آیا ہے جیسے اللہ تعالی نے یہ بیان دیا اللہ تعالی اپنی احکام کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو علا ذالکہ اس بیان پر یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر ما قبل میں ان محمد حرام کا بیان تھا جو قسم کی وجہ سے حرام ہو یہاں ان کا بیان ہے جو ہمیشہ کیلئے حرام اے ایمان والوں یقینا خمر حاشیہ میں وہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ ہمارے لئے بیان شافی فرما دے خمر میں تو آیت آئی یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اخم کبیر ومنافع للناس تو اس میں پوری تصف تشفی نہیں ہوئی پھر حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ بیان شافی چاہیے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون سکارا کی حالت میں نماز مدبر پھر حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ بیان شافی چاہیے تو یہ آیت نادل ہو گئی یا جوہا اللہزین آمنو انما الخمر یقینا خمر جس کی حرمت دائمی ہے خمر وہ مسکر ہے جو خامر العقل جو عقل کو چھپا دے احناف کی نلتی خمر اس کو کہتا ہے وہ ہے خمر نمبر ایک خمر نمبر دو وہ ہے جو من العنم والتمر بغیرہ سے وہ تو وہ خمر نمبر دو ہے اور خمر نمبر تین ہر مسکر ہے تو یہ ہر مسکر احناف کی نلتی خمر نمبر تین ہے ممکن ہے کہ آج اس کا بیان آجائے انشاءاللہ ہدایے المسکر الذی يخامر العقل والمیصر ایک مرتبہ تو آپ نے پڑا ہے وہ بھول بھی گئے ہوں گے آپ والمیصر اور قمار میصر کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں جو کماتا ہے وہ آسانی سے کماتا ہے جو ہارتا ہے وہ آسانی سے مالکہ آنا بھی آسان مالکہ جانا بھی آسان والانصابوں اور اسنام بات کہتے ہیں کہ انصاب کے معنی غیر مشکل سنم ہے ایک تو مشکل سنم ہو لڑکی کی شکل پر یا کسی اور کی شکل پر اور ایک وہ ہے جو غیر مشکل ہو میں سے بوتن کی طرح چیز بنائی ہے اور اس کی اوپر جانوروں کو ذبہ کرتے تھے اور ملوث کرتے تھے اس کو انصاب کہتے تھے خانہ کعبے کے آس پاس تین سو ساٹھ گیا اس سے زیادہ ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ جانوروں کو غیر اللہ کیلئے ذبہ کرتے تھے والازلامو اور پانسے پانسے کیا ہے والازلامو قسمت معلوم کرنے کی تیر نعم نکلتا تھا جاتے تھے لا نکلتا تھا سفر چھوڑتے تھے غفلن نکلتا تھا تو اس کو نتنگ سمجھتے تھے یا وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ اونٹ کو ذبہ کرتے تھے اور اگر فضل نکلتا تھا ایک حصہ ملتا تھا تو امن مکلتا تھا نکلتا تھا تو اس کو دو حصے دو حصے ملتے تھے تین حصے سات حصے تک ہوتے تھے معلہ جو تھا اس کی سات حصے تھی تفصیل گزر چکی قداخل استثام قسمت معلوم کرنے کیلئے تیر دے آسان لفظ تیر ہے اور اصل میں جو اردو والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پانسے تو یہ سب رجسم من عمل الشیطان یہ گندگ گندی چیز ہے شیطان کا عمل ہے دیکھو اس میں ظاہری گندگی ظاہری گندگی اس میں یہ ہے خمر بدبودار ہے اور انساق اس کو نجاست سے ملوث کرتے تھے اور اس کی اوپر خون ڈالتے تھے اور والازلام یہ جو تیر ہے اس کے اندر نجاست معنویہ ہے یعنی گندی چیز ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھی فقیر بن جاتے تھے پھر چوریاں کرتے تھے اس لئے کہ یہ جوئی کے ایک قسم ہے خبیث خراب چیز ہے مستقضر قابل نفرت من عمل الشیطان شیطان کا تصرف شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم کو تمہارے اندر لڑائی پیدا کریں اس میں اللہ تعالی نے ان چیزوں کی حرمت کو مؤقت اور تاقید کے ساتھ بیان فرمایا مثلاً انما کے لفظ کے ساتھ یہ تاقید کیلئے ہے رج سن تاقید کیلئے ہے من عمل الشیطان تاقید ہے فجتنبو عمر تاقید کیلئے ہے لعلکم تفلحون اس میں تمہاری کامیابی ہے تاقید کیلئے ہے یرید الشیطان ان یوقع انما پھر آیا شیطان عداوت اور بغدا کو پیدا کرتا ہے تاقید کیلئے ہے اور تم کو ذکر اللہ سے روکتا ہے تاقید کیلئے ہے سلات سے روکتا ہے تاقید کیلئے ہے اتنی قبائح کے بعد اس کے بعد کیا تم روکتا ہے کیا تم بات آو گے یا نہیں یہ تاقید کیلئے یعنی بات آ جاؤ اس کو آپ جمع کریں گے تو نو دس تاقیدات ہے اس میں اس کے بعد اتویع اللہ و اتویع الرسول تاقید کیلئے ہے اتویع اللہ ایک تاقید تاقید یہ بھی تاقید ہے فان تولے تم یہ بھی تاقید اگر تم مو پھیرتے ہو اعراس کرتے ہو تو پھر رسول نے تبلیغ کی ہے پھر آپ قیامت کے عذاب کیلئے اسے ریڈی رہو تیار رہو تو یہ اتنی تاقیدات ہے کہ کیا کہا اس لئے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے خمر پر لعنت کی ہے اس کے شارع پر لعنت کی ہے اس کے ساقی پر اس کے نچوڑنے والے پر اس کے حامل پر محمول علی جس کیلئے لے جاتے ہیں اس پر شراب بنانے والے پر آکیل سمن پر سب پر لعنت شیطان کا عمل ہے شیطان کا عمل تھوڑا ہے یہ تو انسان کا عمل ہے شیطان نے اس پر پالش لگایا فجتنبوہو رج سے پچو المعبر بھی عنہ ذیل اشیائے رجس کے ساتھ تعبیر کی گئے ہیں ان چیزوں سے یہ سب گندی چیزیں ہیں اس لئے کہ یہ گندگی پیدا کرتی ہیں انت فعلوہو کہ تم یہ کام کرو اس میں ظاہری نجاست آپ کو بتایا کہ خمر میں ظاہری نجاست ہے انساب کے اندر ظاہری نجاست ہے ازلام اس لئے کہ اونٹ کو زبہ کرتے تھے تو وہ غیر اللہ کے نام پر اور اس چیز کو ملوث کرتے تھے یعنی جیسے سنم وغیرہ لَعِلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انما یرید الشیطان شیطان بے شک چاہتا ہے کہ واقع کرے تمہاری یعنی پیدا کرے تمہاری درمین عداوت اور بغض کو خمر اور میسر میں اِذَا اَتِ تُمُوْ هُمَا جب تم یہ دونوں کام کرو گے ہُمَا ہے لِمَا يَحْسِلُ فِيهِمَا مِنَ الشِّرِّ وَالْفِتَنِ کیونکہ اس کے اندر شر پیدا ہوتا ہے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں اور تم کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے بِالِشْتِغَالِ وِبِهِمَا ان ساتھ مشغول ہوتو ذکر اور سولات سے دونوں کو ذکر کیا خاص طور پر دونوں کی تعظیم کی وجہ سے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتَهُونَ فَرْرَا کہتے ہیں اعرابی نے مجھ سے کہا حَلْ أَنْتَسَاكِتُونَ یعنی اس کُدھ حَلْ أَنْتَسَاكِتُونَ اس کُدھ کا قائم مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرو واحضروا یہ بھی تاقید ہے یہ آپ پھر گن لے کے کتنی تاقیدات بن گئے ہیں معاسی میں پہلے گنتا تھا لیکن اب آپ خود گن لے فَإِنْ تَوَلْ لَيْتُمْ اَگَرْ تُمْ أَبَوْتٌ ہوگا جان لو کہ ہماری رسول پر تبلیغ مبین ہے الْعِبْلَاغُ الْبَيِّنِ وَجَزَاءُكُمْ عَلَيْنَا اور تم کو جزا دینا ہماری ذمہ ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمُنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی اس خراب چیز ہے اور یہ تو پہلے مسلمان پیتے تھے حرام ہونے تھے پہلے اور بات لوگ مر گئے ایسے حال میں کہ ان کے پیٹ میں خمر تھی تو یہ آیت نادل ہوئی کوئی بات نہیں اس وقت اس وقت جائز تھی فرمائن نہیں ہے ایمان والوں پر اور اعمالِ صالحہ والوں پر گناہ فیما تُعِمُوا جو انہوں نے کھایا ہے خمر کھائی میسر کھایا قبل التحریب اِذَا مَتْتَقَوْ وَآمَنُوا ثُم مَتْتَقَوْ وَآمُنُوا ثُم مَتْتَقَوْ وَاحْسَنُوا تین مرتبہ آیا ہے اب تین مرتبہ میں یہاں پر اس کو آسان کر دے تین مرتبہ ایک مرتبہ اِذَا مَتْتَقَوْ عَنِ الْكُفْرِ پھر سُم مَتْتَقَوْ عَنِ الْكَبَائِرِ پھر سُم مَتْتَقَوْ تیسری مرتبہ جو آئے ہیں عَنِ السَّغَائِرِ نمبر دو اِذَا مَتْتَقَوْ عَنِ الشِّرْكِ سُم مَتْتَقَوْ عَنِ الْخَمْرِ تینوں کو الگ الگ کر دیا نمبر تین اتقو عن الخمرے نمبر دو عن المحرمات الاخرہ نمبر تین عن المشتبہات مشتبے سے صوفی بنو اچھا یہ کتنا نمبر ہو گیا دو ہو گئے یا تین ہو گئے نمبر چار توجیح اتقو قبل الحرمت حرمت سے پہلے بھی ابو بکر وغیرہ نہیں پیتی اتقو بعد الحرمت اتقو عن سائر المعاسی یہ چار توجیحات میں اتقو 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 کو الگ الگ کر دیا ہے مفسرین نے آپ سمجھ گئے وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقو وآمنوا مشتنف قیتے ثبتو علی التقو والایمان ایمان اور تقو پر جم گئے پکی ہو گئے ثم اتقو وآحسنو پھر تقو کیا وآحسنو اور عمل کو اچھا کیا واللہو يحب المحسنین بمعنى انہو يسیبوهم اللہ تعالیون کو سواب دے موسیقی موسیقی موسیقی